روحانی اور نئے اہد نامہ میں سیرچول پادرہوڈ یا کسی کا روحانی باپ ہونا کسی کو روحانی فرزند لے لینا اور اس کی پرورش کرنا جو ہے اس کو ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں یا جیسے بلخصوص ہم موزس اور جشوہ کا جو ریلیشنشپ ہے جشوہ وہاں جو ہیں وہ سیرچول سن ہے اور جو موزس ہے موسیٰ ہے وہ وہاں روحانی باپ ہے اس تعلوم کے بارے میں یہ بات عمرین ہے یہ بات عاملہ ہے یہ جنرلی ہے لیکن جو که ہول تسٹیمنٹ میں بہت زیادہ یہ واضح نہیں ہے لیکن سمہا ہم وہی دیوائنی موز کہ خدا ان کو ان کے ساتھ لاتا ہے اور وہ ہمی صلیل کیا ہے ہم ہم اس کے بعد سے ہم سیکھتے ہیں پر وہ پھر جب تک موسیس نہیں خدا ہم ان کے پاس سلے جاتے اتنی دیت تک کی relationship جاری رہا ہے اور پھر ہم ایلیہ اور الائشہ کی life میں this is very beautiful relationship father and son relationship اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں سیمیل اور ڈیویڈ کی life میں بھی ہے سیمیل is a spiritual father اور جو ہمیں ڈیویڈ ہیں وہ spiritual son نظر آتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ میں it's clear کہ Christ جو کہ چیف mentor ہیں انہوں نے 12 کو لیا اور اپنی ساری life ان پر invest کی اور نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی ہمیں بہت سے ایسے relationship نظر آتے ہیں جہاں پال جو ہیں بلخصوص بہت سے لوگوں کو بطور باپ mentor کرتے نظر آتے ہیں بھی جیسے پادی صاحب نے پہلا قرنٹیوں اس کے چوتھے باپ کی پندھروی آیت میں بڑھا کے پال کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلم میں تمہارے ٹین تازن یا دس ہزار استاعت بھی ہو جائیں تو تو بھی I am your father because خدا نے میرے ذریعے مجھے استعمال کیا کہ یہ چرچ بنے مجھے استعمال کرے کہ آپ نچات پا جائیں بہت خوبصورت بات کہ ہمیں پرانے اہدنامہ میں موسا اور یشوہ کا ریلیشنشپ اہلیہ اور ایلیشہ کا ریلیشنشپ بھی اسی طرح سے نظر آتا ہے کہ ایک spiritual father ہے spiritual sun ہے میں مباشر صابر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں spiritual fatherhood spiritual sonship یہ ریلیشنشپ کہتا ہے کیا وائدل مقدس اس کے بارے میں ہمیں صرف ایسے special personalities کے حوالے سے بتاتی ہے یا otherwise بھی اس کی کوئی broader explanation بھی ہے یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا جو لاس ٹائم ہم نے پروگرام کیا spiritual covering کے اوپر تو میرا اس میں جو سٹانس تھا وہ یہی تھا جو میں چاہ رہا تھا کہ ہم سب لوگ سمجھ جائیں کہ خدا سسٹم کا خدا ہے اور جو covering کا ایک سلسلہ ہے وہ ایک سسٹم ہے basically اب آپ دیکھیں کہ بائبل کا جو ایک پیدایس سے لے کے مکاشوہ تک جو throughout ایک بڑا موضوع ہے وہ تربیت ہے وہ nurturing کرنا ہے وہ نشونما کرنا ہے اور خدا کیا کر رہا ہے handing over a group of people یا کسی ایک کو کسی دوسرے کی تربیت کے اندر دے رہا ہے کہ وہ اس کی تربیت کرے اب مجھے یہ بتائیے کہ علی شہ پہ جب علیہ جو اپنی چادر پھینک کے آگے بڑھ جاتا ہے تو علی شہ کیوں پیچھے چلا جاتا ہے کیا یہ اس کے لئے کافی نہیں تھا کہ وہ چنا گیا ہے اور اس کے اوپر وہ ایک mental آگیا ہے اب اس کو ایک authority مل گیا اور وہ for a profit یا پھر ایک خدمت گزار کے طور پر چن لیا گیا نہیں اس نے یہاں تک کافی نہیں سمجھا وہ علیہ کے پیچھے پیچھے جاتا ہے وہ پیچھے پیچھے کیوں گیا ہے اس سے تربیت لینا چاہتا ہے اس purpose کو یہ تو اسے پتا چل گیا کہ ایک purpose کی چادر میرے اوپر ہے تو کیا purpose ہے اسے fulfill کیسے کرنا ہے وہ علیہ سے ان سارے دنوں کے اندر جب تک علیہ اٹھایا نہیں گیا اس کی تربیت لیتا رہا تو میری نظر میں یہ ایک سسٹم ہے دیکھیں خدا نے secular world کے اندر ایک خاندانی سسٹم بنایا اسی طرح روحانی دنیا کے اندر بھی ایک خاندانی سسٹم اور یہ شروع ہوتا ہے باغی ادن سے ہی جہاں پہ یہ کہا گیا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے ایک سسٹم ایک خاندان بنایا گیا اب انسان کی جو بنیادی طور پہ انسان کو جب پیدا کیا گیا تو he is being made as a manager اس کو management کرنا سکھایا گیا اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بہت ساری برکتیں ہیں لیکن ان برکتوں کو آپ manage کیسے کرتے ہیں that is actually a better bigger blessing اس کو آپ کیسے اچھے طرح سے لے کے چلتے ہیں تو آدم کا جو failure تھا وہ یہی تھا کہ he couldn't manage well وہ ہوا کو بھی اس طرح سے manage نہیں کر پائے اس طرح سے nurture نہیں کر پائے اس کی اس طرح سے تربیت نہیں کر پائے تو میں پاسٹر جوید طایر صاحب کی بات کو یہ آگے بڑھاؤں گا کہ یہ جو ایک خاندانی سسٹم اور یہ جو fatherhood اور sonship اور باپ اور بیٹے کا ایک تعلق جو ہے یہ شروع سے ہمیں نظر آتا ہے اس کے لئے اگر آپ ایک ورس دیکھیں یہ سایہ 69 وار 59 چپٹر اور اس کی اکیس میں آیتا ہے لکھا ہے کیونکہ ان کے ساتھ میرا اہد یہ ہے خداوند فرماتا ہے کہ میری روح جو تجھ پر ہے اور میری باتیں جو میں نے تیرے موں میں ڈالی ہیں تیرے موں سے اور تیری نسل کے موں سے اور تیری نسل کی نسل کے موں سے اب سے لے کر اب تک جاتی نہ رہیں گی تو یہاں خدا ایک جو جو فلو ہے اس کو بتا رہا ہے لازٹ ٹائم جو ہم نے ایک چیز سکھی کہ کورنگ جو ہے وہ لیئرز تب لیئرز کے اندر کیا ہو رہا ہے فلو رہا ہے بلیسنگز کا فلو بھی اسی طرح ہوتا ہے اور جو کرسیز کا فلو بھی اسی طرح ہوتا ہے اگر ہم ہزار سالہ برکتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں ہزار نسلوں کی برکت یا ہم پڑھتے ہیں کہ تیسری چوتھی پوش تک گناہ کی سزا ملتی ہے یا دسویں پوش تک یا ایک صورت میں تو ساری عمر کے لیئے بلکہ نسلوں تک وہ جاتا ہے تو یہ سارا فلو کیسے ہو رہا ہے کہاں کیسے آ رہا ہے خاندانی سسٹم کے اندر اور باپ جو ہے اس کو head اس کو سربرا consider کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعہ سے جو ایک فلو ہے یہ آگے بچوں تک جاتا ہے تو اس کی جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس relationship کا جو ایک دونوں طرف سے بیٹے کی طرف سے اور باپ کی طرف سے دونوں کی طرف سے جو ایک main چیز ہے وہ تربیت ہے نچرنگ ہے اس لئے خداانے سسٹم کو